بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس ایسے کرکٹ ورکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرا حفیظ پاکستان اور انگلنڈ کے کھلاریوں نے کراچی ٹیسٹ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا تیسے ٹیسٹ میچ کی تیاریوں کے سلسلے میں دونوں ٹیمیں اپنی پوری سٹرنڈ کے ساتھ پریکٹس کے لیے سٹیڈیم پہنچی جہاں انگلیش ٹیم کے چند کھلاریوں نے پریکٹس کی اور بعض کھلاریوں نے پیچھ کا جائزہ لیا انگلینڈ ٹیم کے کوش نے بھی نیشنل سٹیڈیم کی پیچھ کا جائزہ لیا قومی ٹیم کے کھلاریوں نے بھی گراؤن میں پریکٹس سیشن شروع کر دیا ہے جبکہ کپتان بابا رازم اور ہیٹ کوش نے پیچھ کا مائنہ کیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ ہفتے کے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا تین میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو دو سفر کی فیصلہ کون برطری حاصل ہے دورہ پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ کے پندہ رکنی ٹیسٹ سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا دورہ پاکستان میں ٹیم ساؤتھی نیوزیلینڈ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ ٹرینٹ پاولٹ نے دورے کے لیے ادم دستیابی ظاہیر کی ہے نیوزیلینڈ ٹیسٹ سکارڈ میں لیکس پینر اس سودھی کی چار سال بعد واپسی ہوئی ہے اس کے علاوہ بلیر ٹکنر اور گلین فلیپس کو بھی نیوزیلینڈ سکارڈ میں شامل کر لیا گیا کیوی سکارڈ کی دیگر کھلاریوں میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے کراچی دوسرا تین جنوری سے ملتان میں ہوگا دورہ پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ ون ڈے سکارڈ کا اعلان 19 دسمبر کو کیا جائے گا امریکی اخبار نیوزیلینڈ ٹائمز نے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فائنل ارجنٹینہ جیتے یا فرانس فٹبال کپ 2022 مراکش کے نام رہے گا نیوزیلینڈ نے لکھا کہ فرانس کے خلاف سیمی فائنل میں مراکش نے جان لڑا دی بس ذرا سے کمی رہ گئی جسے مراکش فائنل تک رسائی میں ناکام ہو گیا مراکش کی ٹیم کے کوچ نے کہا ہے کہ شکست پرمایوسی تو ہوئی مگر ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی افریقی ٹیم بن کر تاریخ رقم کرنے پر فخر ہے مراکش کے پاس جیت کا ایک اور موقع ہے تیسری پوزیشن کا میچ کروشیا سے ہفتے کے روز ہوگا یاد رہے فٹبال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں دفائی چیمپئن فرانس نے مراکش کو دو سفر سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا فائنل اتوار کے روز فرانس اور ارجنٹینہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کوم